رکشہ بندن کے موقع پر ملک کے وزیر آزم نرندر موڈی کی جانب سے دیش کی خواتین کو ایک بڑا تحفہ دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ گرہلو گیس سلنڈرز کی قیمتو میں کمی کر دی گئی ہے اور یہ کمی اب دو سو روپے تک دیکھنے کو ملے گی آج سے آپ کو جو گرہلو گیس سلنڈرز ہیں ان میں دو سو روپے کی کمی دیکھنے کو ملے گی پہلے اگر گیارہ سو تین روپے کا یہ گیس سلنڈر ملتا تھا تو اب آپ کو صرف نو سو تین روپے میں ملے گا اور اگر دہلی کی بات کریں تو دہلی میں پہلے نو سو تین روپے کا تھا اب وہاں پر سات سو تین روپے کا ملے گا اور وزیر آزم نرندر موڈی نے خود یہ کہا کہ یہ ملک کی تمام تر میری بہنوں کے لیے رکشہ بندن پر میری طرف سے ایک توفہ ہے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں اگر ہم بات کریں گریلو کچن کی اگر بات کریں گھر کے کچن کی بات کریں تو کچن سنبھالنے والی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں انہیں گھر میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں کس طرح سے وہ گھر بار چلاتی ہیں گھر کا کچن چلاتی ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں اور ایسے میں دو سو روپے کی کمی گیس سلنڈر میں دیکھنے کو ملنا یہ بہت بڑا توفہ جو ہے وہ رکشہ بندن کے موقع پر وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے دیا گیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم کوکنگ گیس کی بات کریں یعنی گریلو گیس سلنڈرز کی بات کریں جو چودہ پوائنٹ دے دو کیجی کا ہوتا ہے آج سے وہ آپ کو جو ہے دو سو روپے سستہ ملے گا اور گیارہ سو تین روپے سے نو سو تین روپے تک جو ہے یہ پہنچ گیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں اگر پردہان منتری اجولہ یوجنا ہوسولز کی بات کریں انہیں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو باقی کنزومرز ہیں ڈومیسٹک لپی جی کنزومرز ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ ملے گا اگر پورے ملک کی بات کریں تو ملک بھر میں اکتیس کروڑ ڈومیسٹک لپی جی کنزومرز ہیں جن میں ناو پوائنٹ چھے کروڑ جو ہیں وہ پردہان منتری اجولہ یوجنا سکیم کے بینیفیشریز ہیں انہیں جو ہے اب اس دو سو روپے کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا اور آج سے ہی یہ فائدہ ملے گا آج سے ہی گیس لینڈر کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں پی ایم یو آئی یعنی پردہان منتری اجولہ یوجنا سکیم کی اگر بات کریں تو اس کے تحت جو ابھی تک اپلیکیشنز جو ہیں وہ جو ابھی تک اپلیکیشنز ملی ہیں جو پروائیٹ کی گئی ہیں ان میں جو ہیں گوونٹ کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ہم پچہتر لاکھ نئی خواتین کو اس سکیم کے تحت جو ہے وہ LPG کنیکشنز دیں گے اور اس سے ہماری جو تعداد ہے وہ 9.6 کروڑ سے 10.35 کروڑ تک جو ہے وہ ہو جائے گی اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب بہجپا وپکش میں تھی اور کانگرس ستہ میں تھی تب یہی گیس سلینڈر 400 سے 500 کے بیچ ملتا تھا لیکن تب یہ بہجپا سرکار سینہ ٹھوک کر گیس سلینڈر لے کر سڑکوں پر نکل جاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن اس وقت وہی گیس سلینڈر 1000 سے 1100 روپے کا مل رہا ہے اس وقت مہجپا کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ایک بڑا توفہ جو وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے دیا گیا ہے پوری دیش کی خواتین کو اور یہ کہا گیا ہے کہ اس 200 روپے سے بہت سی میری بہنوں کو گریب گربہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا کیونکہ آج کے وقت میں آپ جانتے ہیں 200 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مہنگائی کا زمانہ ہے اور اس مہنگائی کے زمانے میں 200 روپے کی کمی بھی بہت بڑی چیز ہے اور لگتار وزیراعظم نریندر موڈی کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ گریبوں تک ہر ایک سکیم پہنچائی جائے گریبوں تک ان کا حق پہنچایا جائے اکانومی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے اور گریبوں کو جو ہے وہ فائدہ دیا جائے برحل اس پر جو ہے کہیں سیاسی اپوزیشن کے سیاسی لیڈران نے یہ بھی کہا کہ آنے والے وقت میں لوگ سبہ انتخابات ہونے والے ہیں اور لوگ سبہ انتخابات کے لیے آپ باجبہ اس طرح کی نیتیاں اپنا رہی ہیں اس طرح کی پالسیاں اپنا رہی ہیں تاکہ لوگ انہیں پھر سے دوزار چوبیس میں سطح میں لاسکیں لیکن اس پر بی جے پی لیڈران نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی جانب سے دیش کی خواتین کو جو ہے رکشہ بندن کا گفٹ دیا گیا ہے اس کا جو ہے لوگ سبہ انتخابات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے دور دور تاکہ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم نریندر موڈی خود یہ چاہتے ہیں کہ دیش کی عوام جو ہے وہ خوش رہے دیش کی جو گریب جنتا ہے وہ پریشان نہ ہو دیش کی گریب جنتا کو کسی طرح کی جو ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لگتار جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ نیتیاں اپنا ہی جاری ہیں لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا یہ رکشہ بندن گفٹ ہے یا انتخابات سے پہلے جو ہے آنے والے وقت میں ستہ کے لیے یہ اس طرح کے توفے جو ہے وہ عوام کو دیے جا رہے ہیں کیونکہ آج بہت سے گریب لوگوں کو جو ہے راحت ملی ہے کیونکہ دو سو روپے کی جو ہے وہ گیس سلینڈرز میں کمی دیکھنے کو ملے گی آج سے ہی یہ شروع ہو چکا ہے اور اگر کسی شخص کے گھر میں گیس وغیرہ ختم ہوا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ گیارہ سو تین روپے کہاں سے لاؤں پھر گیس بھروں تو آپ دو سو روپے کی کمی دیکھنے کو ملی ہے آپ گیس سلینڈر آپ کو نو سو تین روپے میں ملے گا آپ اپنا گیس سلینڈر بھروا سکتے ہیں آج سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کب تک یہ سلسلہ رہے گا انتخابات تک رہے گا یا ایک دو مینے کے بعد پھر سے گیس سلینڈر کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بارہل یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ رکشہ بندن کا توفہ ہے یا آنے والے لوگ سبا انتخابات کے لیے یہ سٹنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے آپ لوگ اپنی رائے کومیٹ ورکس میں ضرور دیجئے گا